بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر نمان رکی راج خود اور چونکہ آج کا رمضان کا سیشن چل رہا ہے تو ہم رمضان کے حوالے سے کوئی لگو ایسی چیز بتاتے ہیں اپنے بریزوں بروگ جس میں ہم نے سن کے خوشی ہوتی ہے کہ روزہ رکھنے کے فوائد کیا کیا ہے تو میں آج آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سب سے مشہور چیز جو دنیا میں چل رہی ہے وزن کم کرنے کے لیے یا ڈائیابوٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے یا بی پی کولیسٹرولز کو کم کرنے کے لیے جو آج کا ڈائیٹیشن سب سے زیادہ پرموٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہا جاتا ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹن انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا مطلب ہے کہ زیادہ عرصے تک بھوکا رہنا اور کم عرصے کھانا یہ عام زبان میں اس کا مطلب ہے لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ میرے رب جلال نے میرے دونوں جہان کے مالک نے ہمیں مسلمان ہونے کی حصیت سے یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہلے ہی کروالی ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو دن میں زیادہ تر تائیم ہم بھوکا رہتے ہیں اور کم تائیر کے لیے ہم کھانا کھاتے ہیں آئیے اس کی سائنٹیفک لوجک دیکھتے ہیں جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں گلوکوز کا لیول بڑھ جاتا ہے گلوکوز ہمارے جسم کے اندر مختلف جگہ پر سورس آف انرجی کے طور پر کام کرتا ہے ہمارے مسلز میں ہمارے ایٹیو میں جسم کے حال حصے میں جو انرجی یوز ہوتی ہے وہ گلوکوز کی شکل میں ہوتی ہے اور مسلز کو گلوکوز کو جو اندر لے کے جاتا ہے مسلز کے اندر وہ مادہ ہے انسلنٹ یہ آپ رکھیں جب ہماری باڈی میں ایک اچھی مقدار میں انسلنٹ پیدا ہو رہی ہے اور ہم گلوکوز کو یوز کر لینا ہے چاہے ہم ورزش کر کے کریں یا ہم اپنے پتھوں سے کام لے کے کریں تو وہ گلوکوز کا لیول یوز ہو جاتا ہے لیکن جو کھانا ہم نے کھایا اور وہ گلوکوز کا لیول جو ہماری ضرورت سے زیادہ تھا تو وہ ہمارے جسم میں عمومی طور پر دو جگہوں میں کٹھا ہوتا ہے ایک جگر کے اندر وہ فیٹ کی صورت میں کٹھا ہو جاتا ہے اور دوسرا وہ جسم کے اندر مختلف جگہوں پر ایٹ جنوبے کٹھا ہوتا ہے جب آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں جب آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ کائیں یعنی دن میں سولہ گھنٹے خالی پر رہتے ہیں اور آڑ گھنٹے کے لیے آپ کھانا کھاتے ہیں نورملی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا فائدہ رمضان شریف میں آٹومیٹکی ہمیں آ جاتا ہے مثلا ہم زیادہ کائیں جب بھوکا رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر انسلین کا اخراج کم ہوتا ہے کیونکہ ہمارا گھلوکوز ہی کم ہوتا ہے اگر انسلین کا اخراج کم ہوگا تو ہمارے جسم کے اندر جو خلی ہیں جو انسلین کو اپنے طور پر ریکنائز کر دے ہیں ان کی نورملی زیادہ اگر انسلین پروڈیوچ ہو تو انسلین ریزسٹنس ہو جاتی ہے لیکن نمزان شریف میں اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ریورس ہو جاتی ہے کم انسلین پیدا ہونے سے انسلین کے ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے نمبر دو ہم کھا کم رہے ہوتے ہیں اس صورت میں جو گھلوک سیاتی ہے اور وہ روز کی آئے گی ہمارے جسم کی جسمی اور جسم کی چنمی خون میں ٹوٹ ٹوٹ کے فریری کی اصد کی شکل میں آجاتی ہے اور ہماری باڈی اس کو یہ سر certificate کی ہے اور نیچرل ہی ہمیں مسلمان ہونے کی حصیت سے انٹرمیٹن فاسنگ اللہ کی طرف سے سوال کی ظلم میں بھی مل جاتا ہے تو یہ میرا آز کا پیغام تھا کہ میڈیکلی بھی رمضان شریف کا بہت ادا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کا میرا اور ہم سب کا یہ رمضان خوشیوں کے ساتھ ساتھ سہل سے لگو